دنیا بھر میں بندر اپنی خوبصورتی اور شرارتوں کی وجہ سے بہت پسند کی جاتے ہیں بلخصوص بچے بندروں کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوتے ہیں بندروں کا تعلق میمالیہ جانوروں کے گروہ پرائی میٹ سے ہے اور دنیا بھر میں بندروں کی دو ساٹھ انواہ پائی جاتی ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بندروں کے بارے میں بتاؤں گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو پاکستان میں جنگلی بندروں کی دو انواہ پائی جاتی ہیں نمبر ایک ریسس بندر ریسس بندر جسے ریسس مکیک بھی کہتے ہیں پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بندروں کی ایک نو ہے ریسس بندروں کا رنگ بورا ہوتا ہے جبکہ جسم کے نچلے حصے نسبتاً ہلکے بورے رنگ کے ہوتے ہیں بالغ بندروں کا چہرہ اور پیٹ کا پچھلا حصہ صرف رنگ کا ہوتا ہے ان کی دم درمیانے سائز کی اور سر پر چھوٹے بال ہوتے ہیں نر کا عصد وزن آٹھ کلو جبکہ مادہ کا سات کلو گرام تک ہوتا ہے پاکستان میں یہ بندروں کی عام دیکھی جانے والی نو ہے جسے تقریباً تمام لوگ واقف ہیں بہت سے خانہ بدوش مداری ان بندروں کو ان کے فطری محول سے پکڑ کر پالتے ہیں اور پھر انہیں مختلف کرتب سے کھا کر گلی گلی ان کا تماشا دکھاتے ہیں اور اپنی روزی کماتے ہیں پاکستان میں جنگلی ریسس بندر ملکہ کوسار مری، گلیات، سوات، کاغان، ازاد کشمیر، ہزارہ اور اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں میں پائے جاتے ہیں اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر ہائیکنگ کرنے والوں اور مری اور گلیات کا سفر کرنے والوں کا پالہ اکثر ان سے پڑتا ہے چونکہ یہ انسانوں کی موجودگی کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے یہ انتہائی نڈر ہوتے ہیں اور اکثر اوقات پکنک پر آئے لوگوں سے کھانے پینے کے چیزیں لے کر باگ جاتے ہیں پاکستان سے باہر ریسس بندر بارت، چین، نیپال، بوٹان، بنگلہ دیش، میانمار اور جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں یہ بندروں کی عام پائے جانے والی نو ہے اس لیے آئی ایو سی این کے مطابق ان کو مادومی کا فیلحال کوئی خطرہ نہیں حالانکہ بندروں کی یہ نو فطری طور پر امریکہ میں نہیں پائے جاتی لیکن وہاں بہت سے پالتو ریسس بندروں نے جنہیں لوگوں نے آزاد کر دیا ہو اور چڑیا گروہ سے باگے ہوئے بندروں نے کئی علاقوں میں اپنی عبادیاں قائم کر لی ہیں جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ایسے بندروں کو فیرل بندر کہا جاتا ہے ریسس بندر مختلف اقسام کے محول میں رہ سکتے ہیں لیکن عام طور پر گرم مرتوب پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ گروہوں میں رہتے ہیں جن میں بیس سے لے کر دو سو تک بندر ہو سکتے ہیں گروہ میں ماداؤں کو خصوصی رتبہ حاصل ہوتا ہے ماداؤں کے رتبے کے مختلف درجات ہوتے ہیں سب سے انچے درجے یارنگ کی مادہ کے بچوں کو بھی گروہ میں خصوصی عزت دی جاتی ہے ان کی خوراک زیادہ تر پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن یہ تقریباً وہ تمام چیزیں کھا لیتے ہیں جو انسان کھاتے ہیں ان کا دن کا زیادہ تر حصہ کھانے پینے میں گزرتا ہے جبکہ باقی ماندہ وقت یہ ایک دوسرے کے بالوں کی صفائی کرتے ہیں اور بالوں میں چھپی جوئیں اور چچڑ نکال کر کھا جاتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی اچھی خاصی ہے کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور اکثر انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتے رہتے ہیں البتہ جنگلات کے رقبے میں ہونے والی کمی کی وجہ سے یہ اب زیادہ تر وائڈ لائف پارکس میں رہنا پسند کرتے ہیں اسلام آباد میں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک اور گلیات میں ایوبیا نیشنل پارک ان کا محفوظ گڑھ ہے پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں ان کی عبادی میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے یہ ایک بزرر جانور ہے لیکن کبھی کبار غصے میں یہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تیسز بندروں میں بریڈنگ کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا البتہ جن علاقوں میں سردیاں سخت ہوتی ہیں وہاں یہ موسم خزامیں میٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے موسم بہار میں پیدا ہو سکیں مادائیں آن طور پر اجنبی نروں سے ملاب کرنا پسند کرتی ہیں اس لئے یہ عموماً دوسرے گروہوں کے نروں سے ملاب کرتی ہیں مادہ دس سے گیارہ دن ہیٹ میں رہتی ہے اور اس طوران یہ متعدد نروں کے ساتھ ملاب کر سکتی ہے پیدائش کے بعد مملود بچوں کا خیال ماؤں سے زیادہ ان کی بڑی بینیں رکھتی ہیں بعض اوقات ان میں دو مخالف گروہوں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے بچے مار دیتے ہیں بچے اگر شرارتیں کریں اور کہنا نہ مانیں تو مائیں انہیں سزا بھی دیتی ہیں چونکہ ان بندروں کو پالنا آسان ہے اور ان کی جسمانی ساخت اور فیزیالوجی انسان سے ملتی جلتی ہے اس لیے مختلف ادوائیات کو انسانوں کے لیے استعمال کرنے سے پہلے ان کا تجربہ ریسس بندروں پر کیا جاتا ہے انسانوں میں موجود آر ایچ بلڈ گروپ انسانوں سے پہلے انہی بندروں میں دریافت ہوا تھا چیچک اور پولیوں کی ویکسین کے تجربات بھی سب سے پہلے انہی بندروں پر کیے گئے تھے کشمیری سرمائی لنگور پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی بندروں کی دوسری نو ہے ان بندروں کا رنگ سرمائی سے لے کر گہرہ بورا ہو سکتا ہے جس میں کالے رنگ کی امیزش پائی جاتی ہے چہرے کا رنگ کالا ہوتا ہے نرکہ اوستن وزن 18 کلو گرام جبکہ مادہ کا 11 کلو گرام تک ہوتا ہے پاکستان میں سرمائی لنگور کافی نایاب ہیں اور یہ آزاد کشمیر، کاغان اور شوگران کے جنگلوں میں دیکھے جا سکتے ہیں البتہ ان کی سب سے زیادہ آبادی آزاد کشمیر میں مچیارہ نیشنل پارک میں پائی جاتی ہے ریسرز بندروں کی نسبت یہ لنگور انسانوں سے زیادہ معنوس نہیں ہوتے پاکستان میں ان کی آبادی بہت کم ہے اس لیے ان کو تحفظ کی اشد ضرورت ہے سرمائی لنگوروں کی کل آٹھ انواہ پائی جاتی ہیں جن میں سے پاکستان میں صرف ایک نو ملتی ہے جس کا سائنسی نام سیمنو پیتھیکس ایجیکس ہے اور اسے کشمیری سرمائی لنگور کہتے ہیں بھارت میں یہ تمام آٹھوں انواہ پائی جاتی ہیں پہلے پہلے ان آٹھوں انواہ کو ایک ہی نو سمجھا جاتا تھا جس کا سائنسی نام سیمنو پیتھیکس انٹیلس تھا لیکن اب جدید ٹکسانومی میں ان کو آٹھ مختلف اقسام میں تبدیل کر دیا گیا ہے ان بندروں کا نام ہندو دیوتا ہنومان کے نام پر ہے جس کی وجہ سے بھارت میں انہیں مقدس سمجھا جاتا ہے بھارت میں سرمائی لنگوروں کی تمام اقسام کی عبادی تین لاکھ سے زیادہ ہے قانون کے مطابق بھارت میں ان کا شکار ممنوع ہے لیکن اس کے باوجود کئی جگہوں پر ان کا شکار کیا جاتا ہے بھارت میں یہ اکثر گروں میں گس کر کھانے پینے کی اشیاں بھی چرا کر لے جاتے ہیں اور بعض اوقات فصلوں کو بھی خراب کرتے ہیں حال ہی میں ایک تحقیق کے مطابق یہ لنگور منظم جنگ بھی لڑ سکتے ہیں بھارتی ریاست مہاراشتہ میں پچھلے کچھ ماں سے یہ لنگور کتوں کے بچوں کو بدردی سے قتل کر رہے ہیں جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ عرصہ قبل کچھ کتوں نے ان لنگوروں کے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا جس کا یہ بدلہ لے رہے ہیں سرمائی لنگور دن کے وقت سرگرم رہتے ہیں اور رات کو درختوں پر سوتے ہیں بھارت میں ان کے فطری شکاری ٹائگر، بیڑیا، کالا ریچ اور پائیتن سامپ وغیرہ ہیں یہ سبزی خور بندر ہیں جو زیادہ تر پھل اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں یہ گروہ میں رہتے ہیں جن میں بعض اوقات ایک نر سربراہ ہوتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ نر بھی ہوتے ہیں ان میں بریڈنگ سارا سال چلتی رہتی ہے ماداؤں میں حمل کا دورانیاں دو سو دن ہوتا ہے جس کے بعد عموماً ایک یا کبھی کبار دو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے کشمیری سرمائی لنگور لنگوروں کی ایک نایاب نسل ہے جس کی عبادی مسلسل کم ہو رہی ہے اس وجہ سے جنگلی حیات کے تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین نے انہیں انڈینجٹ کا سٹیٹس دیا ہے بلخصوص پاکستان میں ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اور انہیں تحفظ کی اشد ضرورت ہے میری محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ جنگلی حیات ہمارے ماحول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار امر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ